اسلام علیکم دوستو دوستو راسپوٹین کا اصلی نام گریگوری ایف امیج راسپوٹین تھا وہ 1871 میں روس کے علاقے سائیبیریا کے ایک گاؤں پوکرو دوسکی میں پیدا ہوا گلیوں میں گھومنے کے قابل ہوا تو راسپوٹین اپنے علاقے کا سب سے زیادہ وحشی بدتمیز اور شریر لڑکا تھا بلوگت کی حدود میں داخل ہونے پر اس کی صفات میں عوارگی عیاشی اور بد اخلاقی کا اضافہ ہو گیا وہ دن پر کھیتوں میں کام کرتا رات کو شراب پیتا جوہ کھیلتا اور لڑکیوں کا پیچھا کرتا ان دن پوکر ودوسکی میں ایک میلہ منقید ہوا کرتا تھا اسی میلے میں اس کی ملاقات ایک لڑکی اسکوڈی فیڈرونہ سے ہوئی راسپوٹین اس پر سو جان سے فدا ہو گیا اور آخر کا راسپوٹین کی اس سے شادی ہو گئی لیکن یہ شادی بھی اس کی عوارگی اور عیاشی پر اثر انداز نہ ہو سکی وہ شادی کے بعد بھی گاؤں کا عیاش ترین نوجوان تھا راسپوٹین نے جوان ہو کر اپنے آبائی پیشے کو اپنایا وہ اپنے باپ کی طرح گھوڑا گاڑی پر مسافروں اور سامان کو لے کر دور دراز علاقوں میں جاتا اس کے ساتھ اکثر سیاہ اور مذہبی مبلغ بھی سفر کرتے جن سے وہ خدا اور کلیسہ کے موضوع پر ایسے دلائل کے ساتھ بیعث کرتا کہ بڑے بڑے عالم مو تکتے رہ جاتے ان میں سے اکثر اس کے مذہبی شعور کو تسلیم کرتے ہوئے اسے کسی درسگاہ میں داخلہ لینے کا مشورہ دیتے انہی مشوروں کے زیر اثر آخر ایک دن راسپوٹین درخود ٹور کی درسگاہ میں داخل ہو گیا اس وقت اس کی عمر تیتیس سال تھی درخود ٹور کی خانکاہ کے پیروکاروں کو خلستی یا خلاستی کہا جاتا تھا اس درسگاہ میں تعلیم پانے والوں کا عقیدہ تھا کہ انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو جائے خلستی فرقہ کے مخصوص ذاپنوں کو اپنانے سے دنیا ہی میں جنت پا لیتا ہے اس فرقہ کا بانی ڈینیلا فلیچ تھا جو عیسائیت کا پیروکار ہونے کے باوجود بہت سی خودساختہ عبادات اور من گھڑت نظریات کا زبردست مبلغ تھا اس فرقہ کی تعلیم نے راسپوٹین کو بے حد متاثر کیا اس کو یقین ہو گیا کہ گناہ کے ذریعے انسان نئی زندگی حاصل کر سکتا ہے راسپوٹین نے سالہ سال درخوٹور کی خانکہ ہمیں گزارے خلستی فرقہ کی تمام تعلیمات پر دسترس حاصل کرنے کے بعد وہ مہاکاری نام کے ایک رہب سے ملا جو مذکورہ بالا خانکہ سے کچھ فاصلہ پر ایک جنگل میں رہتا تھا مہاکاری نے راسپوٹین کو ترک دنیا کا درس دیا اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس نے سیلانی بننے کا فیصلہ کر لیا وہ کئی سال تک کشکول ہاتھ میں پکڑے اور روٹیوں کا تھیلہ گلے میں لٹکائے گاؤں گاؤں گھومتا رہا برس گزرتے رہے وقت آگے بڑھتا رہا راسپوٹین کی ماں بیٹی کی جدائی کا داگ دل میں لیے دنیا سے چلی گئی گولہ باپ صرف گرجہ گھر کا ہو کر رہ گیا خوبصورت بیوی کا چہرہ کاربہ اور انتظار کی جھریوں کی لپیٹ میں آ گیا بچے بچپن سے نکل کر لڑکپن کی حدود میں داخل ہو گئے لیکن پردیسی اور سیلانی راسپوٹین گھر سے نکل کر دوبارہ واپس آنا ہی بھول گیا ان دنوں روس میں خدا رسیدہ سیلانیوں کی خوب آو بھگت ہوا کرتی تھی ہر گھر میں عموماً ایک تیہ خانہ بنا ہوتا تھا جس اہل خانہ کے سیزید کی متوقع آمد کے پیش نظر سادکی سے آراستہ کیے رکھتے تھے ایسا ہی ایک تیہ خانہ راسپوٹین کے گھر میں بھی تھا اور مدت کے بعد اس تیہ خانے میں اس گھر کا ایک شخص ایک مسافر ایک سیلانی قیام کرنے والا تھا دوستو اچانک ایک دن راسپوٹین نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا پٹواہ ہوئے اور ساتھ ہی اہل خانہ کی مسرہ تنگیز جیخو نے سر اٹھا کر بستی والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اس کا باپ بچے اور بیوی اسے وہ راسپوٹین سمجھ رہے تھے جو ان کو چھوڑ کر چلا گیا تھا لیکن بہت جلد ان سب کو احساس ہو گیا کہ ہم لاحاصل جستجو کر رہے ہیں یہ درویش ہم سے کوئی سرکار نہیں رکھتا کیونکہ اس نے ہمارے راسپوٹین کو اپنے اندر ہی کہیں دفن کر کے یہ نئی صورت اختیار کر لی ہے راسپوٹین نے پادریوں کے اس انداز میں ہاتھ بلند کر کے سب کو دعا دی اور تیہ خانے میں چلا گیا وہاں جا کر اسے اپنے آپ کی بھی خبر نہ رہی وہ روتا چیختا چلاتا کامتا اور مسلسل اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہوا ایک ہی فکرہ دورائے جا رہا تھا او معبود رحم کر گھٹنوں کے بل چھکے ہوئے راسپوٹین کی اس حالت سے اس کے گھر والے اور اہلے علاقہ تو گیا مقامی گرجے کا پادری فادر پیٹر بھی شدید متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اب راسپوٹین کی پرسرار طاقت تیزی سے گردنوا کے باشندوں کو اپنے سہر میں جکر رہی تھی حد تک کہ نہیت مختصر سی مدت میں دور درہ سے روزانہ بہت سے لوگ اپنی مرادیں مانگنے اس کے گھر آنے لگے آہستہ آہستہ راسپوٹین کی معورائی تاکتوں روحانی کرشم اور ولایت کے کسے روس بھر میں مقبول ہو گئے لا تعداد لوگ پاگلوں کی طرح اس کے ہاتھ چومتے اور قدموں میں ٹھیر ہوتے رہتے یہ روز کا معمول تھا اور اب اس کی کرامات کے چرچے گلی کچوں سے اٹھ کر زارے روس کے محل تک پہنچ چکے تھے اتفاق سے ان دنوں زارے روس نکولس دوم اور زارینہ الیکس جیسے سنشائن کے نام سے پکارا جاتا تھا وہ مسلسل غم و اندہ اور حوادث کی زد میں تھے زارینہ یکے بعد دیگرے چار لڑکیاں پیدا کر چکی تھی آخر کا جب اس کی ہاں سلطنت کا وارث شہزادہ الیکسی پیدا ہوا تو وہ ہیموفیلیا جیسے موزی مرض کا شکار ہو گیا اس خبر نے زار اور زارینہ کو تڑپا کر رکھ دیا بہت علاج ہوئے مگر الیکسی دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا دوستو یہ ان دنوں کی بات ہے جب راسپوٹین سینٹ پیٹرز برگ میں تھا وہ ہوا یوں کہ پہلے ہی سے بیمار اور نعیف ولی عہد الیکسی کھیلتے ہوئے چھوٹ لگنے کے باعث داخلی جریانے خون کا شکار ہو گیا درد اس کے ناتما بدن کو چاٹے جا رہا تھا اور ملک بھر کے معالج بے بس ہو گئے کوئی علاج کرگر نہ تھا اور ولی عہد کی کمزوری موت کی نقیب بنتی چلی جا رہی تھی فادر فیوفان کے ذریعے راسپوٹین نے زارینہ کی دوست سناٹا کے محل تک رسائی حاصل کی سناٹا نے زارینہ سے اس کے پیرے کامل کا ذکر کیا زارینہ نے زاری روس نکولس نوم سے بات کی اور وہ بیٹی کی زندگی میں امید میں اس بات پر تیار ہو گیا کہ راسپوٹین محل میں آ کر ولی عہد کا علاج کرے راسپوٹین کو خفیہ طور پر بغلی راستے سے شاہی محل میں لائیا گیا اس نے زار اور زارینہ کو باری باری گلے لگایا اور ان کا ایک ایک بوسہ لے کر بیمار ولی عہد پر جھوک گیا گبراؤ مت بالکل تندرست ہو جاؤ گی ولی عہد لیکسی نے اجنبی کی آواز سنی اور فوراں بھی ہوشی سے ہوش میں آ کر مسکرانے لگا کہ یہ پہلی کرامت تھی راسپوٹین نے اس کے جسم پر ہولے ہولے ہاتھ پھیرنا شروع کیا درد غائب ہو گیا بچے کے زردی مائل ہونٹ گلابی مائل ہونے لگی یہ دوسری کرامت تھی راسپوٹین نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا مجھ سے باتیں کرو یہ تیسری کرامت تھی راسپوٹین بولا میری دعاوں کی طاقت پر یقین رکھو تمہارا بچہ زندہ رہے گا اس کے بعد وہ محل میں آتا رہا جہاں تک کہ ہر کوئی اس کا عادی ہو گیا ولی عہد کو اس کے بغیر ایک پل بھی چین نہیں آتا تھا یہی حال زارینہ اور زار کا تھا جو ہر رات اسے بوسہ دینے جیسے ناغوار زحمت ماز اپنے بیٹے کے لیے اٹھاتے تھے دوستو حقیقت میں تولی عہد کی راسپوٹین سے دوستی نے اسے شائع کرانے کا ہی ایک رکن بنا دیا تھا آہستہہستہ یہ پرسرار پیر صاحب کے دل و دماغ پر چھا گیا شہنشاہ کی لڑکیاں اسے اپنا رازدار سمجھتی تھی وہ زار اور زارینہ سے سخت لہجے میں بات کرتا زار اور زارینہ کے نیجی کمروں کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتا اور آداب شاہی کا لحاظ کیے بغیر مخاطب کرتا دوستو اس دوران لمحہ بھر کو بھی شیطان صرف طرح سپوٹین گناہ کے ذریعے نجات کے اپنے فلسفے کو نہیں بھولا تھا شاہی خاندان کی نوجوان لڑکیاں اور کنیزیں اے کے کر کے اس کے رنگین مزاج ولی کی ہواس کے گھاٹ اترتی رہی زارینہ سب کچھ دیکھتی لیکن آنکھیں بند کر لیتی اور اپنی اندی عقیدت کے حد مجبور رہی لیکن زار روس کے محل کی یہ سرگرمیاں زیادہ دیر تک راز نہ رہ سکیں چاندھی مہینوں میں راسپوٹین کی جنسی بدماشیوں کے تذکرے سینٹ پیٹرزبر کے ہر فرد کی زبان پر آ گئے شاہی محل تک رسائی پانے کے بعد چاندھی برسوں میں اس مقدس ولی کی جنسی تعلقات کے بارے میں درجنوں یا سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ریپورٹ نے خفیہ پولیس کے اہلکاروں کی طرف سے زار کو ارسال کی گئی چنانچہ اس نے شاہی محل میں راسپوٹین کا داخلہ بند کر دیا راسپوٹین کے جانے کے بعد زار اپنے حلی خانہ کے ساتھ پولینڈ سیر و تفریح کے لیے گیا ولی عید الیکسی ایک چھیل میں کشتی کی سیر کرنے کے بعد کنارے پر اتر رہا تھا کہ پاؤں فسلنے سے گر پڑا اور ریڑ کی ہڈی ٹوٹ گئی ضعیف الاعتقاد زارینہ نے خفیہ طور پر راسپوٹین کو تار بھیجا جوابی تار فوراں آ گیا تار ولی عید کو دکھایا گیا تو اس کا بخار اتر گیا درد غائب ہو گیا اور وہ پہلے جیسا تندرست ہو گیا دوستو اس غیر معمولی واقعہ سے زار اس قدر متاثر ہوا کہ تمام تر مخلفتوں کے باوجود اس نے راسپوٹین کو واپس بلا لیا اس کے بعد ایک اور سخت حجسے میں ولی عید کی جان راسپوٹین کے کرش میں سے بچی تو زار راسپوٹین کو خدا کا سچا ولی سمجھنے لگا عابد صورتحال جے تھی کہ راسپوٹین کی مٹھی میں ایک طرف روس کی عظیم حکومت تھی تو دوسری طرف شیطانیت کے تمام دھندے مگر اپنی تمام تر عباشی کے باوجود راسپوٹین جنگ سے نفرت کرتا تھا اس نے انیس سو بارہ میں زار کو جنگ بلکان میں شرکت سے باز رکھا اور پوری کوشش کی کہ زار کو پہلی جنگ عظیم میں شرکت سے روکے انہی دنوں ایک عورت نے راسپوٹین پر خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا مگر وہ بچ گیا راسپوٹین کے منع کرنے کے باوجود زار پہلی جنگ عظیم میں اُلہ چکا تھا اور شکست کھا رہا تھا ٹرو ریشن پارٹی نے اس مکار شخص پر حملہ کرایا مگر گولیوں کی بچھاڑ میں بھی وہ محفوظ رہا اس کے بعد ہرموگن اور فادر فیوفان نے اس پر دو دفعہ ناکام حملے کروائے اور نتیجے میں دونوں کو جلا وطن ہونا پڑا دوستو یہی وہ دو لوگ تھے جنہیں سیڑی بنا کر راسپوٹین شاہی محل تک پہنچا تھا اگرچہ حملے ناکام ہو چکے تھے لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ دشمنوں کا گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور یہ گھیرہ اس وقت مزید تنگ ہو گیا جب راسپوٹین نے کھلے عام اس عمر کی وقالت شروع کر دی کہ روس کو جنمنی کے ساتھ گفت و شنید کر کے جنگ خاتم کر دینی چاہیے دوستو اس مرحلے پر ایک خوبصورت اور نا عمر روسی امیرزاد پرنس فلیکس پوس و پوف نے روس کو راسپوٹین جیسے شیطان کے وجود سے پاک کرنے کا منصوبہ بنایا سولہ دسمبر انیس سو سولہ کی رات کو پرنس نے راسپوٹین کو اپنے محل میں دعوت پر بلایا دعوت کا اعتماع محل کے تیخانہ میں ایک کمرے میں کیا گیا راسپوٹین کو شراب اور کیک پیش کیا گیا شراب اور کیک میں بڑی مقدار میں زہر ملایا گیا تھا جو تقریباً سات لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کافی تھا مگر راسپوٹین نہ صرف کیک کھا گیا بلکہ شراب بھی پی گیا اور مرنے کے بجائے کرسی پر بیٹھ کر مسکراتہ ہوا پرنس سے باتے کرتا رہا پرنس اس سے اجازت لے کر واپس اپنے کمرے میں موجود دوستوں کے پاس کیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اس کو صبح ہونے سے قبل مارنے کے لیے گولیاں مار دی جائیں چنانچہ پرنس واپس تیخانے میں پہنچا اور راسپوٹین پر فائر کھول دیا جس سے وہ زمین پر گر گیا کچھ دیر کے بعد جب پرنس نے اس کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا یہ مار چکا ہے اس کے قریب مہنچ کر اسے ہلایا تو راسپوٹین نے آنکھیں کھول کر پرنس کو گریبان سے پکڑ کر گالیاں دینا شروع کرنی اور چنجوڑ کر رکھ دیا پرنس نے بامشکل خود کو اس سے چھڑایا اور محل کے اندر بھاگ گیا جبکہ راسپوٹین زخمی آلک میں تیخانے کی سینیاں چڑھ کر لنگڑاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا پرنس اور اس کے ساتھیوں نے اس کا پیچھا کر کے اس پر مزید گوریاں چلائیں پھر اسے پکڑ کر بستر میں لپیٹے اور وزن سے باندھ کر دریائے میکہ میں پھینک دیا چار دن بعد راسپوٹین کی لاش دریائے نیوہ سے مل گئی اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے جو وجہ موت سامنے آئی وہ زہرخانی سے تھی نہ گولیاں لگنے سے بلکہ پانی میں ڈوبنے سے تھی اور یوں یہ پر اسرار کردار مرتے مرتے بھی دنیا کو حیران و پریشان چھوڑ گیا دوستوں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جال دی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ